آج ہم بنائیں گے توٹپک سگارز باہر سے بہت ہی کرنچی اور کرسپی اور جو اندر چکن ہوتی ہے نا بہت جوسی اور ٹینڈر رہتی ہے اسے ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے بہت ہی زیادہ مزے کی اور جھڑ پر بن جاتی ہے اگر میرے چانل پر نئے ہو تو اپنی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ہنڈرڈ گرامز چکن اسے سٹپس میں کٹ کر لیا ہے اسے اب اس میں ہم دالیں گے 1.5 تی سپون ادرک لرسن کا پیسٹ یہ فریش ہو تو فلیور بہت ہی زیادہ چھا آتا ہے اس کا اور دالیں گے 1.4 تی سپون گرم مسالہ پاودر چاٹ مسالہ 1.4 تی سپون زیرہ پاودر 1.4 تی سپون کشمیری چلی پاودر 1.5 تی سپون تندوری مسالہ 1 تی سپون یہ نہ ہو تو تکہ مسالہ دال سکتے ہیں سالٹ ٹو ٹیسٹ ریڈ فوڈ کا الہ دال رہی ہوں میں یہ اپشنل ہے لیمن جوز دالیں گے 1.5 تی سپون اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اگر ٹائم ہو تو مارینٹ کرنے رکھ سکتے ہو آپ یا پھر پوراً بنا ہی سکتے ہو ہاف آرپ کلی مارینٹ کریں گے تو بہتر ہے یہ دیکھئے سموسا کا سٹرپ میں نے ایسے لے لیا ہے سموسا پتی اس میں چکن کا ایک سٹرپ ایسے رکھ دیں گے اور بہت ٹائٹلی اسے فول کریں گے تاکہ وہ چکن کا سٹرپ اس میں سے باہر نہ آ جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے فول کر لیا ہے اور اب اس میں انسٹ کر لیں گے ہماری تطپک یہ دیکھئے کتنی جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتی ہے یہ ایک دم بالکل ایفورٹ لیس رہتی ہے یہ دیکھئے سارے ریڈی کر لیا ہے ہم نے اسے ہم آرام سے فریز کر سکتے ہیں دو مہینے تک فریزر میں چلیے اب فرائی کر لیتے ہیں اب ہمیں اس نے ہے نا فرائی کرنا ہے لو فلیم پہ کیونکہ اندر ہماری چکن ہے نا وہ کچھی ہے تو 4-4 منٹس ایچ سائد پہ ہم فرائی کر لیں گے بالکل لو فلیم پہ اور یہ ریڈی ہو جاتی ہے بہت خریسپی اندر جیسی اور تینڈر thank you for watching don't forget to like, comment and share the video